السلام علیکم میں ہوں نبیت پریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انکیو ففٹی ون ایز یوزیل ڈیم ویو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج ایک چھوٹی سے روکیسٹ کرنی ہے روکیسٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کوئی مچھلی لگ جاتی ہے کوئی دانہ لگتا ہے تو آپ جذبات میں آکے ایسی گفتگو یا ایسے ڈائلاغ بولنے سے اس تناب کریں جو دوسروں کی دل ازاری کا سبب بنتی ہے گزشتہ دنوں گزشتہ ہفتے راول ڈیم پہ ایک دوست کو اچھا گلفارم لگا میں کیوں کہوں جی بیس کلو کا تھا میں کیوں کہوں دس کلو کا تھا چار کلو پانچ کلو ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنے وہ اگریسیو ہو گئے اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو بیان آیا کہ جی اگر اپنا چارہ لینا ہے تو ہم سے لیں اور یہ نمبر ہے وہ نمبر ہے پنڈی کے جتنے شکاری ہیں وہ دو نمبر چارہ دے رہے ہیں یا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا ان کی خوشی دیدنی تھی کیونکہ شاید انہیں گلفارم لگا تھا اور بڑے عرصے بعد لگیا تھا سائزتہ تو وہ جوش میں تھے اور ایسا ہو جاتا ہے شکاریوں کو جب دانا لگتا تو وہ جوش میں پائے جاتے ہیں لیکن خوشی اور جوش کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی دل اداری کرنا لگ پڑے میں نویت قریشی بحیثیت ایک یوٹیوبر بحیثیت ایک انگلر ریگولر شکار کھیلتا ہوں نہ صرف راول ڈیم بلکہ پنجاب کے جتنے پانی ہیں وہاں ریگولر شکار کھیلتا ہوں کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شکار نہیں کھیلتا باقی جن کو دانا لگا ان بائی صاحب کو میں نے راول ڈیم کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا میرا ٹارگٹ بنانا ان کو کوئی مقصد نہیں ہے لیکن پھر بھی ان سے روپیشت ہے جو اس قسم کا بیان ری کے راول پنڈی کے دکاندار جھوڑ بولتے ہیں ان کی ذات پر سوٹ نہیں کرتا راول پنڈی میں اس وقت جتنی بھی دکانیں ہیں جس میں اللہ بکشے ربانی صاحب کے برکردار یاسر بٹ کی دکان ہے میرے چھوٹے بھائی شیخ طیب کی دکان ہے میرے دل کے دل جگر گوشے خرمڈار کی دکان ہے میرے بڑے بھائی خرمڈار مقصود استاد کی دکان ہے میرے یارے خاص زہیر بابر کی دکان ہے جنہوں نے وہ فلوٹنگ والا فارمولا بتایا کسی شکاری کو نہیں بتا تھا کسی افلاتون استاد کو نہیں بتا تھا وہ زہیر بابر نے بتایا اور میرے انفرمیشن سیکٹری میرے چھوٹے بھائی وقاس کی دکان ہے جو کھلے بھی بھون کر دیتے ہیں یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں نئے شکاریوں کے لیے سہولیات پیدا کر رہے ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی چارے ہیں چرائی ہے فیڈ ہے بنا ہوا چارہ ہے کیمیکل ہے وٹ ایور کوئی بھی چیز ہے وہ اچھی ہے اب سوال شکار لگنے یا نہیں پردتے تھا اسئییں جسے چھوٹے ہیں اگر مجھے شکار نہیں لگے گا تو میں اپنے بیٹے تھا کو برا ہے دیکھے لہا، جگہ لڑوں نے ڈالکھاں بدنے تم نادیتھیں'mگا بہتcape لڑوں نے دیکھا ہے لڑوں نے پانور شکر کر دوں محسن ہے والو ملشت وہ سوال میں چیٹرا، ملشت کو کردے ہیں لڑوں تکک دائیں کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں یا لوگوں کو سہولیات فرام کرنے کے لیے بیس چیزیں بنا رہے ہیں تو اس قسم کے بیان کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور تمام نئے شکاریوں سے ریکویش کرتا ہوں کہ آپ کو جب کوئی دانہ لگ جائے چار پانچ کلو کا تو آپ نے اگریسیو نہیں ہونا اگریسیو وہ لوگ ہوتے ہیں چلے چھوڑے بڑی لمبی بات ہو جائے گی امید ہے کہ آج کی چھوٹی ویڈیو میں آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی مزید انفرمیشن کے ساتھ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راول لمبی کی ریپورٹ کیا سی جا رہی ہے تو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ